اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کے موزز ناظرین و سمائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتوار کے دن چار دعائیں پڑھے اور اپنی زندگی کی ہر پریشانی کو دور کرے دوستو آج میں آپ کو چار دعائیں سکھاؤں گا جنہیں آپ نے ہر اتوار کے دن پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے یہ اتنی طاقتور دعائیں ہیں کہ جب آپ اتوار کے دن ان دعائیں کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ گیب کے خزانوں سے نوازے گا اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اولاد نہ فرمان ہیں آپ کی فرما برداری نہیں کرتی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے مقروض ہیں کرز کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں کرز سے چھٹکارے کے لیے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تو آپ ان دعاؤں کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہترین وسیلہ پیدا کر دے گا اگر آپ بے اولاد ہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کو نچھاور کرے گا اگر حاجت رواں ہیں آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو ان چار دعاؤں کو اتوار کے دن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں انشاءاللہ صبح ہونے تک آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شاٹ اوٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینلز کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی شکریہ تو اللہ والو وہ کونسی چار دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالی آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا ان میں سب سے پہلی دعا ہے دوستو یہ ایسی مبارک دعا ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے مجھے یاد نہ کرتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر انہوں نے ان کلمات سے اللہ تعالی کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الزوالیمین تو اللہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی تو دوستو بھائیو اور بہنو اس دعا کو آپ نے صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے اتوار کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان چاروں دعاوں کو پڑھ سکتے ہیں پہلے آپ نے کم از کم تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انکنتم من الزوالیمین اس دعا کو پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے دوستو جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے اس دعا کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اس دعا کو دعا ابراہیم ہی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا حسب ان اللہ و نئیم الوکیل تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لادلے پیارے پیغمبر کے لئے تھنڈی ہو جا میرے لادلے کے لئے گلے گلزار بن جا تو آگ آپ کے لئے تھنڈی ہو گئی آگ آپ کے لئے گلے گلزار بن گئی تو دوستو بھائیو اور بہنو آپ نے اس دعا کو بھی صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے دوستو جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت مشکل کے وقت قصرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے وہ دعا ہے دوستو بھائیو اور بہنو اس دعا کو بھی آپ نے صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے دوستو جو چوتھی دعا آپ نے پڑھنی ہے اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ یہ دعا جنت کے ہزانوں میں سے ایک ہزانہ ہے وہ دعا ہے لَا حَوْ لَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْ لَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو دوستو بھائیو اور بہنو آپ نے اس دعا کو بھی صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ چار دعائیں ہیں جنہیں آپ نے دس دس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ یہ چاروں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے جب آپ درودِ پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے لیے آپ نے حسوسی دعا مانگنی ہے کہ یہ پروردگا مجھے میرے فلا فلا مقصد میں کامیابی عطا فرما لے لیکن دوستو آپ نے یہ جو دعائیں پڑھنی ہیں یہ صرف اور صرف کسی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھنی ہیں کسی نجائز مقصد کے لیے آپ نے ہرگز ان دعاؤں کا ورد نہیں کرنا اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا الٹا آپ کو نقصان ہوگا اور اس نقصان کے زمادہ آپ خود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان دعاؤں کا جب ورد کرنا ہے ان دعاؤں کو جب پڑھنا ہے تو آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا یقین کامل تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین کامل تھا تو وہ یہ کلمات حسبون اللہ ونیم الوکیل ان کلمات کو پڑھتے ہوئے آگ میں کود گئے اور آگ آپ کے لئے تھنڈی ہو گئی گلے گلزار بن گئی اس طرح آپ کا یقین بھی اختہ ہونا چاہیے جس قدر آپ اختہ یقین کے ساتھ اختہ ارادے کے ساتھ ان دعاؤں کا ورد کریں گے یقین جانے کے اتنی جلدی آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا اور اگر آپ بے یقینی کے ساتھ ان دعاؤں کا ورد کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس عمل کے اس وظیفے کے پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اپنا یقین پختہ کریں اور اس کے بعد آپ ان دعاؤں کا ورد کریں پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالی آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ تعالی آپ کی پریشانیوں کو فوراں دور فرما دے گا اللہ والو اتوار کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان چار دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں لیکن ان دعاؤں کو آپ نے وقفے وقفے کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ ان دعاؤں کو آپ نے یک سوئی ہو کر پڑھنا ہے یعنی کہ چاروں دعاؤں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں ان چاروں دعاؤں کو اکٹھا دس دس مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کے لہ پاک اتوار کے دن یہ چار مبارک دعائیں مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنا اس سرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ